بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں زین اللہ عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش اندید آج ہم میکروسافٹ ایکسل کے بارے میں ڈسکس کریں گے میکروسافٹ ایکسل ایک بہت کام والا پروگرام ہے اور کا بہت زیادہ ہوتا ہے انٹرڈکشن کی ویڈیو میں میں بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں تو ہم اس کے ٹیپ کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اس کے ٹیپ کا کیا فنکشن ہے اس کے اندر کیا چیزیں کیسے ہیں ویسے تو جب ہم کورس میں سٹوڈن کو پڑھاتے ہیں تو ورڈ کے ٹیپ کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں اور باقی ٹیپ کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹیپ سیم تو سیم ہوتا ہے جیسے ورڈ کے ہوں یا ایکسل کے ہوں یا پاور پول کے ہوں لیکن یہ ٹیٹوریل ہے اس کے اندر میں بھی کوئی جو ہے سوڈن ڈیا کوئی انسان کوئی بندہ کوئی پرسن صرف ایکسل ہی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ایکسل کے اس کے ٹیپ کے بارے میں اسے کیسے بتا چلے گا جب اس نے ورڈ دیکھنا ہی نہیں تو اس لیے میں نے پھر ڈسکس کیا سوچا پہلے میں نے کچھ ویڈیو اچھے ساتھ دس کے ہر ہم نئی ہیں ایکسل کی جو فرمولے میرا پروگرام تو یہی تھا کہ ہم فرمولے ہی صرف پڑھیں گے اور ٹیپ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے لیکن کچھ ٹیڈن نے بتایا کہ ایکسل کے ٹیپ کے اندر فلان چیز کس طرح ہوتی ہے فلان کس طرح ہوتی ہے تو میں نے پھر سوچا کہ یہ ضروری ہوگا کہ ایکسل کے ٹیپ کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں تو پھر آج سے انشاءاللہ ہم ایکسل کے ٹیپ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر ایکسل کی جو باقی ویڈیو وہ اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے ٹیپ کو کیسے ڈیوز کیا جاتا ہے یہ فائل میں نے اپن کی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ فائل مینیو میں چلے جائیں یہ ڈیفرنٹلی میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہ ایکسل کا پروگرام میں ہم اس کو کلک کریں گے تو ایکسل کا پروگرام ہو گیا ہی اس کے اندر کوڑاگ کا ہے اور ڈرت ریک pública ب� bor실 سلا رکھنٹل ہے یہ بلنگ کے والے سے ہے بلوڈ پریشر کے والے سے ہے یہ ایکسپینڈ رپورٹ ہے یہ لون کے بارے ہیں پرسنل مجھلی بجٹ کے بارے میں رپورٹ کے بارے میں ٹائپ کاٹ کے بارے میں تو یہ اگر ہم بیدہ طرح ہم اسی کو لیں گے لیکن ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں باقی کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں اگر آپ بلنگ کے پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک بنا منا ہے فارمٹ آجائے گا یور کمپنی نیم اور یہ بل چلار جیز ڈیٹیل میں لکھوئی ہے آپ نے صرف اپنا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے چیزیں ایڈ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ چیزیں نہ لیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کی ٹریکر لگنا کے بارے میں چیک کرنا جاتے تو یہ ہوگا جی نیم کے جی بلڈ پریشر ٹریکر نیم کے جی اس کے بعد ٹرگرڈ پریشر کے کتنا ہے جی اور یہ وغیرہ اور آپ کو یہاں میں دینا پڑے گا اور فیزیکل فون نمبر بھی دینا پڑے گا یہ آپ کا بلڈ پریشر ٹریکر لگ جاتا ہے جس سے بلڈ پریشر کو ٹریک کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کہ اگر آپ نے یہاں پہ ایکسپینسیو رپورٹ بنانی ہے تو ایکسپینسیو رپورٹ میں آ گیا جی یہ ساری جیزیں سٹیٹمنٹ ہوگئے نیم ڈپارٹمنٹ آ گیا جی توٹل کتنے خرچ ہوئے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ وٹل کے ٹرسپورٹ کے وغیرہ وغیرہ ساری یہاں پہ ٹوٹل ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی ہمارے پاس ایکسپینسیو رپورٹ کے بعد لون کے بارے میں کہ آپ نے لون اماؤٹ کتنا لیا اینوال ڈریس کتنا ہے لون سپیرڈینیر کتنا ہے نمبر آپ پیومیٹ پاری کتنی ہے سٹارٹ ڈیٹ لون کب کب ہے اپنیل اکسٹر پیومٹ کب ہے لینڈر نیم کیا ہے یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لون چون ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ایڈ کر دیں اور یہ شیڈول جو ہے ہے وہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا اور کو اپ ڈیٹ بھی ایڈیمیٹک کرتا رہے گئی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے جی کہ پرسنل منتھلی بجٹ مطلب یہ بتا ہے کہ ایک دو بجٹ گورنمنٹ بناتی ہے وہ آپ کو بتائیے تو اگر آپ نے اپنا منتھلی بجٹ بنانا ہے سارے منتھلی بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا ہے کس کا کتنا خرچہ وغیرہ وغیرہ سارے خرچیں یہاں پہ آپ ایٹھ کر رہیں گے آپ کو منتھلی بجٹ بن جائے گا گورنمنٹ بھی بجٹ اسی طرح بناتی ہے تو بجٹ آپ بنا لیں گے پھر اس کے مطابق آپ خرچہ کرتے رہیں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو یوز کریں اس کے بعد سیل رپورٹ ہے اگر سیل رپورٹ بنانی ہے تو آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں کہ کسمر کو جی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں تو یہ سیل رپورٹ تھی اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی لاز کے مارے پاس ٹائم کارڈ ہے تو یہ ٹائم کارڈ ایمپلائی کون ہے جی اس کا ڈریس کیا ہے جی پھر بلائی فون نمبر ایمیل ڈریس اور یہ اس نے منڈے کو یہ ڈیٹ تھی ریگولر آور کتنے آور ٹائم کتنا کیا سکھ بیمار کا براہ چھوٹیاں کتنی یہ ٹوٹل اگرہ تو یہ ساری چیزیں ہم فرمولوز کے اندر بھی کچھ پڑھیں گے ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ جو آہ ورک بکس بنی بنائی ورک بکس بلینگ ورک بکس تو میں زیادہ تر سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بلینگ ورک بک لیں اس کے اندر اپنی مرضی سیاہ پنا لیں ایسے اس کی بنی ہوئی چیزیں وہ بھی بہت اچھی ہیں آپ کو ٹائم بچت ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ خود بنانا جاتے ہیں تو آپ بلینگ ورک بک لیں گے ٹھیک ہے جی بلینگ ورک بک کے اندر آپ نے جو ہے وہ ہم نے لے لی اب یہ فائل منیو ہے پھر اس کے بعد یہ ہوم ٹیب ہے یہ سارا ہوم ٹیب ہے اس کے بعد یہ سر ٹیب ہے پیج لے اٹھے فرمولیز ہیں ڈیٹر ٹیب ہے ریو ہے بیو ہے یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں جب فائل اپنے اپن کی تو یہاں یہاں سے بھی ہم فائل کی انفو دیکھ سکتے ہیں فائل کو انفو میں کیا ہوتا ہے جی فائل کی انفو میں یہاں پہ اگر فائل آپ کی فائنل ہے تو آپ اس کو فائنل کر کے چیک کر سکتے ہیں ہماری فائل فائنل ہے ان گریب دیس پاس ویڈ یہاں بھی آپ پاس ورڈ لگا لیں گے اور جب فائل اپن ہوگی تو اس کو آپ پاس ورڈ سے ہی اپن کریں گے یہاں پہ پاس ورڈ بارا لگیں گے تو ختم ہو جائے پروٹیکٹ کرون شیٹ کرون شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا تو یہاں بھی پاس ورڈ لگا ہے یہ شیٹ آپ کی اس کے پر کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس میں پاس ورڈ آپ نہیں دیں گے یہ میں آگے ایک جو آگے پر یہاں پہ آپ کو ریویو کے اندر یہاں پہ بتا چکا ہوں اس کے بعد آتا ہے جی کیا اس کے اندر پروٹیکٹ ورڈ سٹرکچر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس ورڈ لگاتے ہو اور اس کے اندر پر میٹنگ کے والے سے کچھ چیزیں وہ ٹیکس نہیں ہوتی ہیں آپ پاس پاس ورڈ دیں گے تو اس کے اندر پاس میٹنگ ہوگی ڈیٹا انٹر ہوگا آدھر ویڈ نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے اندر واقعی یہ دو فنکشن اس کو چھوڑ دیں یہ پر انیبل نہیں ہے یہاں پہ انسپیکٹر ایلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ نے چیک ایسیسیبیلٹی اس کی کتنی ایسیسیبیلٹی ہے چیک کیپیویلٹی کہ یہ جو آفیس ہے اس کے اندر آپ کچھ اس کے اندر ہم نے ٹائپ نہیں کیا ٹائپ کر کے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس آفیس کے اندر جب آپ قوم کرتے ہیں تو یہ آپ کا کمپیرزن کرتا ہے پرونے آپ مارکو ساپ ایکسل کے ساتھ اس میں یہ تھا اس میں یہ ہے اس میں یہ نہیں تھا اس میں یہ نہیں ہے یہ چیزیں یعنی انیبل ہے یا ایلیجیبلٹی کیا ہے اس کی وہ چیک کرتا ہے یہ دو چیزیں بھی اتنی اپورٹنٹ نہیں ہے کہ ریکور آنسیفڈ ورک بک ریلیٹ آل آنسیفڈ ورک بک یہ روٹین میں چلتی ہیں اس کو بچھوڑنے ابھی انفو کے بعد آتا ہے نیو نیو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں جب کلک کریں گے نہیں ہوا جائے گا اوپن میں دنیا کیا ہاتا ہے یہ یہ ہم نے پہلے شیٹ اپن کھی تھی تو ریسینٹ میں ہمارے پاس ہی موجود ہے کھول سکتے ہیں اپن کر سکتے ہیں نہیں تو یہ پیسی میں سے جا کے آپ کر سکتے ہیں نہیں تو پروز میں جا کے آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے جی Tasker پر پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ اس کو اپن کرنے کے طریقے ہیں فائلوں کو چاہے وہ ریسنٹ میں ہو چاہے ونڈرائی میں اگر آپ انٹرنیٹ پہ یوز کر رہے ہیں تو ونڈرائی میں ہوگی دس پی سی میں آپ کریں گے تو پلیس ایڈ کرنی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایدر وائز پلیس کی ضرور نہیں ہے دس پی سی میں یہ بروز ہے یہ کچھ یہاں پہ اپنے ہوئی ہیں آپ روز میں جا کے اپنے فائل کو کمپیوٹر کے اندر سے اپنے کر سکتے ہیں سیو کا فنکشن آپ نے یہ فائل کان سے کرنی ہے بروز کریں گے بک ون لکھیں اس کو آپ لکھ لیں یا چلو بک وار ہی رہنے دیتا ہے اس کا نام کچھ لکھ دیتے ہیں that day or in then then like دیتے ہیں اور اس کو سیم میں آپ کو بتایا ہوئے ہے کہ سیف جب بھی کرنا ہے اس کو آپ نے ڈی ڈرائیو یا ای ڈرائیو یا کیونکہ سی میں کریں گے یا آپ ڈکومنٹ میں کریں گے یا سیاں پہ کریں گے تو آپ اپنی کوئی بھی ڈیٹا ڈی میں رکھیں میں کبھی نہ رکھیں jak میں نہ رکھیں ڈکومنٹ میں نہ رکھیں ڈسٹاپ پہ نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی وینڈو کرابت ہوتی ہے یہ آپ وینڈو کرتے ہیں تو تو آپ کا ڈیٹا ٹی والا ڈاکومنٹ والا ڈسٹ اپ والا یہ اٹھمیٹرکلی ڈلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کنیکٹور دوتے ہیں سی کے ساتھ تو سی کو فارمٹ کرتے ہیں وینڈو کے لیے اس لیے یہ ڈلیٹ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے فائر رکھنی ہے آپ نے جی میں رکھیں اس کو سیف کریں یہاں پہ تو یہ جی میں آپ کی فائلت سیف ہو جائے گی اس کے بعد سیو ایس کا فنکشن ہے تو سیو ایس کا فنکشن بھی یہ ہی ہے کہ آپ فائل کو سیو ایس کا سکتا ہے یہ فائل ہے پہلے آپ نے سیو کی ہوئی ہے بارہ سیو کرنا جاتے ہیں ابھی کلک کریں بروز میں جائیں اس کے نام لکھیں ڈی آئی میں رکھیں سیو اور سیو ایس دونوں گئی کی طرح کے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے بعد پرنٹ اچھا پرنٹ کے بارے میں کیا ہے جی پرنٹ یہ میں آپ کو دوسری فائل میں بتاتا ہوں اس میں ہم پرنٹ کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پہ اس فائل میں ڈسکس کریں گے پرنٹ کے بارے میں تو اس کو کلو کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ آتا ہے جی پرنٹ کے بارے میں اچھا یہ سیو تو ہو گیا جی اس کے اندر فائل کے اندر ڈیٹا سیپ ہو گیا کنٹرول ایس پریس کریں گے تو ڈیٹا سیپ ہو گیا سیپ کا بسکلی مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹو کو سیپ کریں سیو ایس کا مطلب ہوتا ہے یہ فائل پہلے سیو ہے تو دوبارہ آپ سیپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اسی نام سے کرنا چاہتے ہیں دیسٹا پہ کرنا جاتے ہیں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیپ کر لینا نام چین کرنا ہے وہ بھی کار لینا ہے اس کے بعد آتا ہے پرنٹ پرنٹ کا کیا مدل ہے یہ چیز ہم نے پرنٹ نکال لی ہے تو یہ ہمارے پاس پریو ہے یہ پرنٹر ہے نمبر اف کپی کتنی ہوگی اور پرنٹر کونٹ ہوگا اور شیٹنگ میں یہاں نکال لینا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے پیج میں کریں گے آئی اس کو پیج میں جا کے کریں گے ابھی سب سے پہلے آپ نے پرنٹر سلیک کرنا ہے جو پرنٹر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے اس کو سلیک کرنے ہے کرنے کے بعد پرنٹ ایکٹیو شیٹ اگر آپ کی یہ شیٹ ہے اس کو آپ نے پرنٹ کلنا ہے تو انٹائر ورکو بک تو ورک بک میں آپ نے حاضرت دینا ہے کہ کون سی شیٹ ہے آپ نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پوری ورک بک کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے پرنٹ سلیکشن تو سلیکشن میں آپ یہاں میں بتا دیں گے جی کہ ون ٹو ون کرنا ہے تو یہ آپ کا وجہ کا پرنٹ تو یہ پرنٹ کرنے کے طریقے کا رہے ہیں پرنٹ ایکٹیو ورک بک پہ ہی زیادہ درم پرنٹ کرتے ہیں کلیکٹر میں ہی ہوتا ہے کہ جی آپ ون ٹو تھری اس طرح کر سکتے ہیں تو جب آپ یہ سارا کچھ فنکشن نیج میں کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے نمبر آف کپی اگر آپ کی مرضی ہے کتنی کرتے हم کھا کر کیا آپ جب آپ ک отдель کریں گے تو یہ آپ آپ کی برگ بک نقل جائے گا یہ چھتی ہے اگر اس کو بڑی کرنا چاہیں پورے پیدي میں کرنا چاہیں تب ہی آپ کر سکتے ہیں میں واپس جا کے اس کو کس میں کافی کر لیتا ہوں کٹرول سی پر کرتا ہوں کٹرول بی پہلی یہاں پر کرتا ہوں کٹرول بی یہاں پرdoo очень پر پیس کرتا ہوں کٹرول بی اوری یہاں پر کرتا ہوں کٹرول بی یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کنٹول بھی یہ بھی پیج کمپلیٹ ہو گیا ہمارا دیکھیں یہ بارڈن نظر آ رہا ہے یہ پیج کو شوک آ رہا ہے ابھی جب ہم پرنٹ میں جائیں گے تو ہمیں یہ پیج پیج میں دیکھیں پورا پیج میں نظر آ رہا ہے یہ پورٹریٹ پیج ہے تو پیج کو لینڈز کے پورٹریٹ کرنا یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں پیج کا سائز یہاں سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں مارجن یہ لیفٹ رائیٹ 0707 ہے اس کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ مارجن یہ والا سلیکٹ ہوا ہوا ہے لیفٹ رائیٹ اتنا دھنا ٹاپ بٹم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اپنا خود جا کے مارجن بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو لینڈز کے پورٹریٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس کو پورٹریٹ کر لیں گے یہ آنکہ پیج لیوٹ میں بھی پڑھیں گے لیٹر اس کا بڑا کرنا ہے یہاں سے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے پیج لیوٹ کے اندر فیلال اس کو سی تاریخ کریں گے تو یہاں پیج کریں گے تو یہ آپ کا پرنٹر نکل جائے گا یہ تھا پرنٹ ایس کا فنکشن شیئر کا فنکشن آن لائن آفیس ہو تو آپ اس کو یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ ای میل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آف لائن آفیس کر رہے ہیں اس لئے اون لائن آفیس کا اپنا فنکشن ہوتا ہے ایکسپورٹ میں پیڈی ایف کا میں آپ کو بتاؤ دوں کہ پیڈی ایف کیا ہوتا ہے چین فائل ٹائپ یہ تو آپ جب فائل سیف کرتے ہو تو وہاں پر ٹائپ مانگتا ہے آپ سے کچھ میں کرنا ہے سپریٹ میں کرنا ہے ٹیمپلیٹ میں کرنا ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم زیادہ تار اس کو ایکسل شیٹ میں ہی کرتے ہیں پیڈی ایف کا مضلوب کیا ہوتا ہے پیڈی ایف کا مضلوب ہوتا ہے کہ یہ فائل جو ہمارے پاس ہے یہ سہم تو سہم کسی کے پاس بھی دیں ایکسل میں ہی تو وہ اس کے اندر چینجنگ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اچھاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر چینجنگ نہ کرے کوئی دونبری نہ کرے تو پھر آپ اس کو پیڈی ایف میں کنورٹ کریں گے پیڈی ایف میں کنورٹ کر کے اپنے دوست کو بیجیں گے اور وہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کرے گا سسٹم کو دیکھ لے گا تو یہ چیزیں تھی اس کے اندر کہ پیڈی ایف کیا ہوتا ہے عمومن انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ڈکومنٹ ہوتا ہے وہ پیڈی ایف میں ہوتا ہے تاکہ کسی کی ڈیٹے کو کوئی غلط ڈیوز نہ کریں یہاں پہ پیڈی ایف یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس آفیس آن لائن ہو ابھی ہمارے پاس آفیس آن لائن نہیں ہے اس لئے یہ پیڈی ایف نہیں ہوگا ہم ملادہ سے ایک سالس پر انسٹال کر کے اس کے اندر ہم اس کو پیڈی ایف کریں گے کلوز کا کیا ہے جی آزم نے اس کو کلوز کر دیا یہ ہمارا پروگرام کلوز فائل کلوز ہوگی پروگرام کلوز نہیں ہوا اور اگر آپ یہاں سے کلوز کریں گے تو یہ پروگرام کلوز ہو جائے گا اس کو مکسیمائز کہتے ہیں یہ مینیمائز مکسیمائز ٹھیک ہے ڈاؤن آپ اور یہ مینیمائز ہوتا ہے یہاں پہ چلا گیا اس کو واپس لے آئے یہاں سے اس کے ٹیب شو کرنے ہوتے ہیں شو ٹیب ان کمانڈز یہ اس کے ٹیب آئیڈ ہوگے دوبارہ اس کو شو آل ٹیبز کریں گے تو یہ سارے ٹیب آ جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم دوبارہ ریسنٹ میں اس فائل کو دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد فائل منی میں چلتے ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ بھی یہ آن لائن آفس کے لیے یوز ہوتا ہے بھی یہاں پہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے آپشن یہ آپشن کیا ہیں مطلب فرمولاز ہو گیا پروفنگ ہو گیا سیو ہو گیا لینگویج ہو گیا ایڈوانس ہو گیا قسمائز ریبن ہو گیا باہر ہو گیا یہ ساری چیزیں جو یہ اس کے اندر موجود ہیں ان کو یہاں پہ لگانا یہاں سے اٹھانا یہ انہی اپشن کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کے اوپر اقلادہ سے ہم ویڈیو پر ڈسکس کریں گے جب ہم یہ سارے پروگرام پڑھ لیں گے لاز پہ اب آپ کو یہ سارے پروگراموں کے ٹیبز اور ریبنز اور کمانڈ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تب ہم ڈسکس کریں گے کیا چیز ہوتی ہے تو آپ کو اس کی سمجھائے گی ابھی فیلال اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ایڈنز کیا ہوتے ہیں جسے گوگل پلی سٹور کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح مائکو سافٹ کے اندر یہ ایڈنز ہوتے ہیں اور آن لائن کے سٹور میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ اسی صورت میں آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو اس آفرس کو آن لائن یوز کرتے ہیں ادر وائز یہ آپ کو یوز نہیں کر سکتے تو یہ فائل منیو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج فائل منیو کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس فائل منیو کے بارے میں سمجھایا ہوگا اور اس کے اوپر ٹھیک آج کے لئے اتنے ہی ٹیٹیوریل تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو نیکس ٹیٹیوریل میں آگے ہم ڈسکس کریں گے ہوم ٹیپ کے بارے میں کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھائی ہوں گی اور اگر آپ کو یہ ٹیٹیوریل یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمٹ بھی کریں اگر کوئی سمجھ نہیں آئے جی تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اگلک ٹیوریل میں ملتے ہیں اب نہ خیارہ کیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی